بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قرآن مجید بہت سے ایسے موضوعات پر بات کرتا ہے جن موضوعات پر دنیا کی کوئی بھی کتاب بات نہیں کرتی ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے ہمارے ریاست کے حکام کیا ہونے چاہیے ہمیں گھروں میں کیسا محول کریئٹ کرنا چاہیے اس سے متعلق حلال و حرام کے حکام جائز ناجائز کے حکام یہ تمام حکام قرآن مجید نے بیان کی ہیں دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تفصیل سے ان حکام کو بیان کیا ہو جن حکام کو قرآن مجید اتنی تفصیل سے بیان کرتا ہے نگاہ و طلاق کے حکام ہیں خرید و فروغ کے حکام ہیں عبادات کا پورا ایک باب ہے ریاست کو چلانے کے حکام ہیں قصاص ہے وراثت ہے بہت سارے حکام جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں یہی قرآن کا بنیادی حسن ہے کہ اس نے ان تمام حکام کو تفصیل سے بیان بھی کیا اور ان حکام پر عمل پیرا کرنے کے لیے جو اینہن جو چیز ہے جو سپرٹ ہے وہ آخرت کا تصور جنت اور جہنم کا تصور اس کو بھی بہت احتمام سے بیان کیا جب تک آپ کے سامنے جنت یا جہنم کا تصور نہیں ہوگا یہ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بن سکیں انسان اللہ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کی لالچ ہی کے لیے اللہ کی حکام کو فالو کرتا ہے اور جہنم کی عذاب سے اور اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے بری باتوں سے اجتناب کرتا ہے پروگرام چلے گا انشاءاللہ جی ٹی آر میڈیا کے حوالے سے روزانہ دس منٹ میں قرآن مجید کے ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ناظرین بہت احتمام سے سنیں گے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات صحیح طرح سے کہنے کی اور قرآن مجید کے جو حکامات ہیں اور جو تفسیر ہے اس کو احسن انداز میں بیان کرنے کی اور ہم سب کو سننے کی اور پھر سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کی ابتداء سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والی قرآن کی کیونکہ یہ ابتداء ہے یہاں سے گویا پورا قرآن کھل رہا ہے تو اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بیان فرمایا ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلو فرمایا سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں اس جیسی صورت نازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ باقی قرآن میں اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے اگر کسی پر شیعتین کے جنات کے اثرات ہیں تو یہ صورت پڑھ کے دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اس صورت کے میں تین باتیں بنیادی طور پر بیان کی گئی ہیں وہ تینوں باتیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین ان تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا تو اللہ تعالی فخر سے فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد و سنا کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں اثناء علی عبدی میرے بندے نے میری سنا کی ہے فرمایا کہ جب وہ مالک یومی دین کہتا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے تو اللہ فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں مجدن عبدی میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایگریمنٹ کرواتے ہیں وہ ایگریمنٹ کیا ہے ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھی سے مدد طلب کریں گے اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یہ حرام ہے شرک ہے یہ ایگریمنٹ ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ مدد صرف تجھی سے مانگی جائے گی حاجت روہ صرف تجھی کو سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب یہ ایگریمنٹ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ حادہ بینی وبین عبدی یہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے اور اب بندہ اس قابل ہو گیا ہے میری تعریف بھی کر لی مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر لیا اس نے قواہف پورے کر لیے ہیں دعا کی قبولیت کے لہذا ولی عبدی ما سأل اب یہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا پھر اللہ خود ہی انسان کو دعا کی ہدایت دیتے ہیں کہ تم نے ان الفاظ میں دعا مانگ دی ہیں وہ کیا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغزوبی علیہم ولا ظالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ گمرہ لوگوں کا راستہ غزب کن لوگوں پر ہوتا ہے جو علم کے باوجود سیدھے راستے کو فالو نہیں کرتے اور ظالین گمرہ لوگ کون ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے تو گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ تو ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو علم کے باوجود غلط راستے کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے اس کے بعد سورہ بقرہ ہے ہم نے اللہ سے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو اللہ نے گویا پورا سیدھے راستہ قرآن کی شکل میں الف لامبیم سے لے کے ونناس تک ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جس کی تم نے دعا مانگی ہے سور فاتحہ میں جس سیدھے راستے کی یہ وہی سیدھے راستہ ہے اب اس کو پڑو اور سیدھے راستہ تیہ کرتے چلے جاؤ اور اس پر چلتے چلے جاؤ سور بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس میں چونکہ بنی اسرائیل کے گائے زبا کرنے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے اسی عنوان سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کی تین قسموں کو بیان کیا پکے مومن جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اس کے بعد پکے کافر جو ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور تیسے درجے میں وہ لوگ جو منافق ہیں جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے بشارت سنائی گئی کہ جو پکے مومن ہیں یہی لوگ ہیں سیدھے راستے پر اور یہی لوگ ہیں اصل کامیاب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی ملانا یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لئے عبادت کرو اللہ کے سامنے جھب جاؤ مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سبرد کر دو غلامی حقیقی معنوں میں صرف اور صرف اللہ کی ہوگی کیوں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ یہ کلام میرا نہیں ہے یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا کلام ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلَّ عَلَابْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدُعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تو اس جہنم کی آگ سے درو جو انکار کرنے والوں کے لئے میں نے تیار کر کے رکھی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت احتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے عبراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل اسحاق علیہ السلام کو پھر اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام تھا یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا تو انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا ہے تو قرآن میں جگہ جگہ یہ ترم استعمال کی گئی ہے اس لئے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناقدری کی وضل اللہ علیہم الغمام وانزل اللہ علیہم المنہ والسلوہ منو سلوہ کی بارش ہوئی اور آسمان میں بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ان کو دھوک سے بچانے کے لئے وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فرون جو ظلم کیا کرتا تھا اللہ نے بنی اسرائیل کو فرونیوں کے ظلم سے نجات دی اللہ تعالی نے کوہیطور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر براہ راستورات ان کے ہاتھ میں پکڑائی بنی اسرائیل کو اس پر گواہ بھی بنایا مگر یہ ہر موقع پر نالائکیاں کرتے رہے کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کبھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اس قسم کی چیزیں جو ناشکری والے کام ہیں اتنے سارے مشاہدات اور موجزے دیکھنے کے باوجود ہی اللہ کی ناشکری کرتے رہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان سے نبوت اور امامت کا سلسلہ چھین کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے طرف منتقل کر دیا اسی کو قرآن نے اس صورت میں بہت احتمام سے بیان کیا گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنی آسمانی کتابوں کی ناقدری کی اللہ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مقدر کر دیا اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم قرآن مجید کی قدر کرو اللہ کے کلام کی قدر کرو ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے جو پچھلی امتوں پر آئے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے صورت میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بہت احتمام سے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا مسجودِ ملائکہ بنایا گیا جس سے یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ اس کائنات میں سب سے معظم اور مکرم وہ انسان کی مخلوق وہ انسان ہے جس کو مسجودِ ملائکہ بنایا گیا اور انسان کی پیدائش کا مقصد واضح کیا گیا اس صورت میں فَمَنْ تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور ان کو بتایا کہ آپ کی نسل یہاں پیدا ہوگی اور پیغمبر آئیں گے جو بھی میرے پیغمبروں کی اتباع کرے گا تو وہ اسی جنت میں دوبارہ داخل ہو جائے گا جس جنت سے آپ کو نکالا گیا ہے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کیونکہ تحویلِ قبلہ کا حکم نازل ہونے والا تھا تو اس پہ بہت سارے لوگوں کو یہود و نصارہ کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قبلہ بنایا تھا وہ بیت اللہ بنایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے تو ہمارے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا تو وقتی طور پر اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے لہذا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودیوں کے جو بعض فرقے تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے اس کی نفی کی گئی تو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباہ کے اگر دعوے دار ہو تو ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے اور توحید کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وسیعت کی تھی وَوَصَّابِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَا إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور یاقوب علیہ السلام نے اس سے بھی بڑھ کر یہ ان سے سوال کیا موت کے وقت تو بتایا گیا کہ اصل توحید ہے یہود و نصارہ اس توحید کے راستے سے ہٹ گئے اس کے بعد پہلا پارہ ہے جس میں اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دیا پہلا پاؤ آپ کے سامنے مختصر بیان کروں گا تاکہ یہ چار دنوں میں ہمارے سوا پاروں کا خلاصہ ہو جائے اور انتیس اپیسوڈ کے حساب سے ہم پورے قرآن کو کور کر سکیں دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا حکم ہے کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام اور تحویل قبلہ پر کیونکہ بہت زیادہ مسلمانوں پر اعتراضات کیے گئے مسلمان بہت ذہنی تناؤں میں آئے تو اس لئے مسلمانوں کو استعینوا بس صبری و صلاح کے ذریعے صبر کی تلقین کی گئی کہ صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو اور پھر ایک دعا سکھائی گئی کہ مسلمانوں کے جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اور آخری بات یہ کہ تحویل قبلہ کا حکم یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا اصل قبلہ وہ بیت اللہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالی نے فرمائی کہ وہ علماء جو اللہ کی کتابوں سے احکام کو چھپاتے ہیں اور کھول کے واضح نہیں کرتے تو ان کے لئے اللہ تعالی نے بہت شدید وعید بیان کی کہ ان پر اللہ کی بھی لانت اور لانت کرنے والوں کی بھی لانت تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا